ناظرین میں آج لے کے آئی ہوں 20 سال کی بچی کی بیٹ ایپ پیٹی کی شلٹ بنا نہیں یہ سڑا کہہ رہے ہیں یا شلٹ کہہ رہے ہیں یہ میرے پاس میرا دبٹا تھا گار میں پڑا ہوا اور میں اس کی بناوں گی اور یہ میرے پاس اس طرح کا یہ دیکھیں ادھر دزائن ہے ادھر بھی اور ادھر بھی اس لیے میں اس کو دبل کر کے ایسے میں ادھر سے اس کے پاس اتاروں گی تاکہ یہ میرا دزائن حراب نہ ہو اور میں نے یہ دیکھیں جتنی میری لمبائی مجھے چاہیے یہ میں نے ادھر اس کو یہ اس کی لمبائی ہے بطالی انچ اور میں نے اس کو تھوڑی سی ادھر پیٹی دے نہیں ہے پیٹی ٹیپ شہر ادھر تھوڑا سا میں نے گلہ بنانا ہے اس لیے میں اس کو اس کی بطالی انچ ہے اور میں نے اس کی پینتی انچ اتار لیا یہ دیکھیں ادھر تک نشان لگا لیا ہے میں پینتی تاک اتاروں گی یہ دیکھیں ادھر میں یہ دیکھیں میری پینتی انچ ادھر تک آتی ہے اور ادھر میں یہ نشان لگا لوں گی ادھر تک میں کٹنگ لے کیا ہوں گی اب میں اس کو ایسے ڈبل کروں گی یہ میں چاہتی ہوں کہ میری ریب یہ تھوڑی سی ریب میرے آ رہی ہے میں چاہتی ہوں کہ میری ریب یہ اوپر کنی طرف نکل جائے اور یہ میرا دوزائن ہے یہ حراب نہ ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں ہی لیے بین میں اس یہ میں نے ڈبل کیا ہے یہ دیکھیں اسی طرح میں یہ بھی ڈبل کر لوں گی اور اس کے اس کو میں نے کٹنگ ہوگی رہا یا کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ دیکھیں میرا یہ میں نے رکھ لیا اس طرح اور یہ میری بین سیڈ ہوگی جو میں نے ایک ہی بڑی رکھ لیا اور یہ میری اوپر والی فرنٹ سائیڈ ہوگی یہ میری یہ کٹنگ حد مکمل ہوگی اب میں اس کی یہ بازو دیکھتی ہوں میں یہ جو لائننگ آئی ہوئی ہے میں بازو کے آگے ایسے بناوں گی میں چاہتی ہوں کہ میرے بازو کے آگے یہ لائننگ آجے اور یہ بازو میں کوارٹر بناوں گی یہ پورے ہیں اور میں کوارٹر بناوں گی اس ان کی لمبائی ہے تئیس انچ اور میں تئیس نہیں رکھوں گی میں ستارہ انچ رکھ لوں گی یہ آگے سے کور ہو جائے گا یہ پیچھ اس لائی آجے گی یہ میری ستارہ انچ بازو مل جائیں گے یہ میری بازو کا کپڑا تھا اس کے میں بازو کے کپڑا اتار لوں گی اور اس کپڑے کے اندر سے مجھے چاہیے پیٹی کا بھی کپڑا میں پہلے ایسے کا جو پیٹی والا کپڑا ہے وہ اتاروں گی ادھر سے مجھے ساڑھے آٹھ انچ چاہیے اور میں بازو کا ادھر سے باز بھی کپڑا لوں گی پہلے میں اس کا پیٹی کا کپڑا لوں گی ٹھیک ہے اور مجھے ساڑھے آٹھ انچ در سے آٹھ انچ یہ انشان لگ گیا میرا اس کو میں ایسے ڈبل کروں گی یہ انشان ہے میرا ٹھیک ہے اب میں ادھر سے یہ بھی انشان لگا ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب میں اس کو ادھر تک لے کیا ہوں گی یہ جو میری پیٹی کا کپڑا چاہیے یہ وہ ہو گیا اب میں بازو دیکھتی ہوں کہ میری بازو میں ادھر سے نبائی میں نے دیکھی تھی پوری تھی ایسے ڈبل کیا میں نے میرے دو بازو تیار کرنے تھے اب میں دیکھتی ہوں کہ میری بازو کی ساڑھے آٹھ انچ سے میرا بازو ساڑھے آٹھ انچ بنتا ہے اور ادھر سے میں تھوڑا سا جوڑ لگاؤں گی اور میرا بازو کمپلیٹ ہو جائے گا میں آگے سے بازو تھوڑا کھلا ہی رکھوں گی جترہ ہے میں اترا رکھوں گی میں انہیں تانگ نہیں کرنا اب میں سٹیکنگ سٹارٹ کرتی ہوں میں پہلے لے ڈالوں گی چونٹے ڈال کے پھر میں نے گلا بنانے پھر میں بازو لگاؤں گی پٹی کا پیس ہے ہم اس کو ایسے ڈبل کریں گے ڈبل کر کے یہ ہمارے گلے کا اپڑا ہے ہم نے اس کو ڈبل کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب میں یہ دیکھوں گی میں اس کو ایسے رکھیں ایسے تو اس کی کٹنگ کار سکتی تھی لیکن میں آپ کو اس کا یہ انچی ٹیپ کی مدد سے بھی پتاتی ہوں کہ میرا یہ کتنا ہے یہ دیکھیں میرا یہ سوا تین ہے اور میں تین رکھوں گی کیونکہ مجھے تھوڑا سا ادھر سے سلائکیں بھی لیے چاہیے اور ادھر پھر پٹی تھوڑی کام چاہیے دیکھیں اور میں اس کو یہ میرے ادھر سے گلے کی چڑھائی ہوگی اور یہ میرے گلے کی ادھر سے رنبائی ہے اور ادھر تک میری یہ سلائی ہوگی اور ادھر تک یہ میرا گلہ ساڑھے پانچ تک تیار ہوگا لیکن پیوپٹی مجھے ادھر تک ہی چاہیے اور اب میں اس کو یہ دیکھتی ہوں کہ مجھے یہ یہ دیکھیں میرا کپڑا ہے سوا دو انچ اب میں سوا دو انچ کپڑے کے مطابق تو پیوپٹی نہیں لوں گی کیونکہ مجھے ادھر سے سلائی کے لیے بھی چاہیے اور ادھر کے لیے تھوڑا سا کپڑا ایسے تھوڑا سا اس طرح ڈبل کرنے کے لیے بھی چاہیے اور میں یہ دیکھوں گی کہ یہ مجھے کتنا ملتا ہے اور یہ مجھے دیر دنچ تک مل جاتا ہے اور میں دیر دنچ اس کی پیوپٹی کے چڑھائی رکھوں گی اور دیر دنچ ادھر سے ایسے لمبائی اور یہ میرے یہ دیکھیں یہ میں ایسے نشان لگا لیا ہے اس کا یہ مقصد نہیں کہ یہ مجھے چاہیے مجھے یہ چاہیے یہ چیز یہ دیکھیں یہ میرا لیڈ آتا ہے ادھر سے یہ مجھے چاہیے اور ادھر سے یہ مجھے چاہیے اب میں اس کو ایسے کٹنگ کر لیتی ہوں ادھر میں شان لگا لوں گی یہ یہ تھوڑا ایسے اپنی سلائی کے لیے یہ بیوپٹی ادھر چھوڑ رہی ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے نہیں کٹنی اور یہ میں ادھر سے ادھر اس کو سیدھا کرتے ہوئے ادھر سے میں یہ چھوڑوں گی ٹھیک ہے یہ میری کٹنگ ہوگی یہ بانی اور اب میں اس کو اتنے ہی مجھے ادھر چاہیے یہ چیز اور ادھر ہی مجھے اتنی چاہیے ٹھیک ہے میں نے برابر لینے میں اس کو باہر کی طرف پر پٹی کو نکالنا ہے اندر کی طرف نہیں لے کے جانا یہ میری کٹنگ ہو جائے گی یہ میری کٹنگ ہو جائے گی پیو پٹی کی یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب میں اس کو یہ کپڑے کو ایسے رکھوں گی اٹھا 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 یہ ہمارا گھرہ تیار ہو گیا ہے یہ جو میں نے پیٹی اتاری تھی اس کی بازو کی کٹنگا بھی کروں گی یہ دیکھیں یہ میں نے اس اوپر رکھ لیا ہے اب میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں اس کو ایسے ڈبل کروں گی ٹھیک ہے اور اس کا بھی میں ایسے ڈبل کروں گی تاکہ میں اس کا درمیان میں کٹنگ لگا لوں اس لیے کے مطلب سے میں اس کو ایسے برابر کر لیتی ہوں اور اس کو بھی ایسے برابر کروں گی ٹھیک ہے پہلے میں اس کو ایسے ایک مشین کے پیر پیر کے سلائی کے اس کو سیدھا سفائی کے ساتھ لے کے آؤں گی کیونکہ میں نے یہ اوپر کی طرف دین ہے اور میں یہ ایسے کھول کے یہ سیدھی سائیڈ پر لے کے آؤں گی اس لیے میں اس کو پہلے جو گلہ بنتا ہے ہمارا وہ پہلے سیدھی سائیڈ پر رکھتے ہیں اور روٹی سائیڈ پر جاتے ہیں اب میں نے یہ سیدھی سائیڈ پر لے کے آنا ہے اب میں اس کو الٹا رکھوں گی ادھر سلائی لگا کے یہ دیکھیں میری درمیان میں یہ بھی سلائی ہے میں اس کو ایسے کرتے ہوئے اس کو اس کو ادھر رکھوں گی پھر میں اس کو ادھر سلائی لگا کے سیدھی سائیڈ پر لے کے آؤں گی یہ میری یہ سلائی اس کے پاس ایسے لائے گی اور یہ میں اس کو ایسے جو ہوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب میں اس کو سلائی کر کے سیدھی سائیڈ پر لے کے آؤں گی یہ ہم نے ادھر غلب نہ آ رہی ہے ادھر ہم نے غلب نہ آ لیا اور یہ میں اس کو یہ دیکھوں گی کہ میں نے بیک سیدھ تھوڑی زیادہ رکھی تھی اور فرنٹ کم رکھی تھی اور میں یہ دیکھوں گی کہ میری بیک کونسی ہے اس فرنٹ کونسی ہے وہ میں اس کے ساتھ چونٹے ڈالوں گی اور یہ ادھر سلائی لگاؤں گی ادھر ایسے لگا کے اس کو جوڑوں گی ایسے اس کو جوڑ کے پھر میں ادھر چونٹے ڈالوں گی یہ میری چیز سے آ رہا ہے میں چونٹے ڈالنے کی چونٹے ڈالنے کے لیے یہ دیکھیں میرا ادھر سے یہ کندہ آتا ہے اور یہ ادھر تک آتا ہے ادھر تک میرا آنا چاہیے اور اس کے لیے مجھے یہ ادھر سلائی آجے گی اس لیے مجھے یہ پہلے کندہ بناتی تو وہ اچھا نہیں بننا اور یہ کم ملے گا ہمیں کپڑا ہمیں کپڑے اس کے لینے کے لیے یہ دیکھیں ہماری چسٹ اس کی ہے یہ یاد رکھنے والی بات ہے یہ ہم نے ادھر سے چسٹ پہلے ناپنی ہے ایسے ہی نہیں چونٹے ڈال لینے یہ دیکھیں یہ بچی کی چونٹ ٹھارہ انچ تک آتی ہے اس کی چسٹ اور یہ میرا کپڑا ساڑھے پندرہ اور میں نے اس کو ٹھارہ انچ کیسے کبر کرنا ہے یہ ڈیرڈ انچ میرا ادھر ہو جائے گا ڈیرڈ انچ ادھر ہو جائے گا یہ میری ساڑھے ادھارہ مل گئی اب میں اس کو تھوڑا سا فالتو کپڑا دینے کے لیے اس کو دو انچ ادھر رکھوں گی دو انچ ادھر رکھوں گی کیونکہ میری سلائی بھی آنی ہے اور اس لیے میں یہ چونٹ ڈالنے کے لیے ادھر سے دیکھ لوں گی یہ دو انچ میرا کپڑا ادھر لگاتے ہوئے میں نے دو انچ کپڑا ادھر سے ایسے فالتو رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ادھر سے یہ دو انچ میرا فالتو ہو گیا ادھر سے میں یہ تھوڑا سا مجھے ایکسٹرہ اس لیے میں رکھ رہی ہوں کہ اگر میری بچی ہے بڑی کو یا کسی کو یہ تھوڑا سا کپڑا چاہیے فالتو موٹا ہو یا پتلا ہو تو گنجیش ہونی چاہیے اس لیے میں یہ دیکھیں اپنی مرضی کے ساتھ سے آپ رکھ سکتی ہے میں اس کو تین نینچ تک لے کے جاؤں گی ٹھیک ہے دو انچ میں اس لیے کہہ رہی ہوں جو پتلے بچی ہوتے ہیں ان کے لیے کافی ہوتا ہے دو یہ ٹھیک ہو گیا اب میں ادھر سے بھی چونٹے ڈالتے ہوئے ادھر آکے میں نے اتنا ہی کپڑا ادھر جتنا مرکولی ایدھر ایدھر 8 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک Telefon ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو یہ جو گلب نہ آیا اس کو سیدھا رکھ لیا ایسے اب میں اس کو سیدھا رکھ کے اس کو چونٹ والے ہیسے کو اُلٹا رکھوں گی اور اس کو دیکھ لوں گی کہ میرے یہ دیکھیں میں نے فالتو کپڑا ایدھا رکھنا تھا یہ تین ہیں ٹھیک ہے اب میں نے اس کو ایدھا رکھ لینا ہے ایدھا سے میں چونٹے ڈالوں گی تھوڑا سا میں ایک انچ تک کیونکہ میری کٹائی بھی در سے ہو جائے گی تھوڑی سی ایک انچ تک میں اس کو ایسے سادھا لے کے آنگی یہ ایک انچ میں نے سلائی لگا لی ہے اب میں جس طرح آپ کو پہلے بھی کتنی طرح بتا چکی ہوں کہ یہ میرے ڈپورٹ ہیں یہ میں چھوٹے نہیں ڈالوں گی اب یہ میں اب بڑے ڈالوں گی کتنی فراکوں میں چھوٹے ڈال چکی ہوں اب میں تھوڑے سے اس کو آدھی انچ سے زیادہ اتنے اتنے اور اتنے اتنے میں لے کے انڈ پورٹ کو میں نیچے تک لے کے جاؤں گی اسی کی مدد سے جیسے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اگر میری ادھر تک سلائی آتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کے اوپر بھی آتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں مجھے اتنا اندازہ رکھنا چاہیے کہ میرا تین اچ کپڑا مجھے فارٹوی در سے چاہیے یہ دیکھیں اب بھی دیکھیں میرے پاس ہے اب میں اس کو چونٹے ڈالتے آؤں گی اور تین اچ کپڑا فارٹو رکھتے ہوئے میں ہتم کر لوں گی ایک انچ میں سادھا بھی لے کے آنے اور مجھے لگتا ہے مجھے تین انچ کپڑا فارٹو رکھتے ہوئے میں ہمیں اب مل جائے گا یہ دیکھیں ادھر تک دیکھ لیں میرا تین انچ کپڑا مجھے اب مل گیا ہے یہ میں سادھا سلائی لگاؤں گی یہ دیکھیں ادھر سے میں نے ایک دو یہ تین یہ ساری چونٹے میں ڈال کے آگئی ہوں اور یہ چونٹے میں نے ایسے تین ڈال کے اس کو ایسے پکڑا اور ادھر اس کو ایسے پکڑا یہ یہ میری چونٹے ایسے یہ میرے مل جائیں گی ٹھیک ہے اس کو یہ دیکھیں جب کھلیں گی ایسے دیکھیں گی ٹھیک ہے بچے یہ میں نے تیار کر لیا فرنٹ سائیڈ بیک سائیڈ میں سے جوڑوں گی پھر میں ادھر سے کٹنگ کرنا بتاؤں گی کٹنگ کرنا بتاؤں گی پھر میں بازو جڑوں گی پھر میری فائنل لوگ آپ کو مل جائے گی بیک سائیڈ اس کو میں ایسے ڈبل کروں گی ایسے ڈبل کر کے اس کو میں اپنی سائیڈ پہ لے کروں گی یہ ادھر میں نے اس کی تیرہ مجھے جتنا چاہیئے میرا یہ اتنا تیر ہے یہ میری فرنٹ سائیڈ ہو یہ دیکھیں یہ مجھے جتنا تیرہ چاہیئے تھا میں نے اتنا رکھا ہے اس کے لئے میں یہ آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے یہ میری بچی کا چودہ عشد دی رہا تھا یہ سائیڈ کے لئے میں نے تھوڑا سا رکھا ہے یہ میں اس کو ایسے تھوڑی سی تیچھی یہ کٹنگ دوں گی اب میں نے ادھر سے بلکل نہیں کٹائی کروں گی میں ادھر سے اپنی بچی کا یہ میری سائیڈ ہوگی اور یہ میری بچی کا آٹھ انچ ادھر سے ایسے تندہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ میری کٹائی ہو جائے گی اور یہ میں اگلی سائیڈ ایسے پکڑ کے ایسے پکڑ کے اس کو تھوڑی سی جیسے کہ میں پہلے کرتی ہوں کٹنگ اگلی سیڈ کی یہ تھوڑی سی میں ایسے کٹنگ کارلوں گی اوپر سے میں نے نہیں کھیڑنا ادھر سے میں ایسے کروں گی یہ تھوڑی سی مجھے کٹنگ چاہیے یہ اگلی سائیڈ کی یہ میں نے کٹنگ کارلی ہے اب میں اس کے ساتھ بازو جوڑوں گی بازو جوڑ کے پہلے تیرا جوڑوں گی پھر میں بازو جوڑوں گی میں فائنل اس میں یہ سلائی ساری لانوں گی پھر میں آپ کو فائنل لک دکھاؤں گی یہ دیکھیں میری فائنل لک آگئی ہے یہ میں نے فراک تیار کارلی ہے میں نے ادھر بازو جوڑا ہے اور فیٹنگ کی سلائی لگا لیا ہے اور یہ میری فراک کی فائنل لک یہ میری اس طرح کمل ہو گیا اب میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شکریہ اللہ فریز جوڑوں گی